بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم بجرگو دوستو عجید ساتھیو آئیے ہمارے یہ ایک بھائی ہیں عویز بھائی یہ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ قرآن حدیث کی روزنی میں ہم ان کا جواب دینے کوشش کریں گے جی عویز بھائی آپ کا کیا سوال ہے اسلام علیکم محمد دلجاز صاحب میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں اتنے سارے دھرم ہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے خود اسلام دھرم کے بارے میں کوئی کچھ کہتا ہے کتنے فرقے بٹے ہوئے ہیں ان میں سچائی پر کون ہیں بہت اچھا سوال کیا ہے میں جواب دوں گا آپ بھی دھان لیا کے سنیں تاکہ اللہ کی سچی راہ کو پہچاند سکے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سچائی پر وہ انسان ہیں جو اللہ کی دی ہوئی عقل سے اللہ کی صحیح پہچان کرے اور ایک اپنے اوپر بوجھ سمجھے کہ مجھے مجھے بہت جروری ہے کہ میں اپنے مالک کی خوج کروں انسان کو اپنے جیون میں سب سے زیادہ جروری ہے کہ وہ اپنے مالک اللہ کی خوج کرے مجھے جیون کیوں ملائے اس جیون کی شروعات محنت ہو کرینا ہے اللہ نے کرایئے اور نہ ہی میں اسے ختم کر سکتا ہوں اللہ ختم کرا دے گا تو جب آپ خوج کریں گے سدھ بھاونا لے کر سچی نیت لے کر تو قرآن میں کہا گیا ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو انسان سچے من سے اللہ کی خوج کرتا ہے جدو جہد کرتا ہے محنت کرتا ہے تو ہم اس کے لئے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں اور اس کے اندر ایک کسوٹی پردان کر دیتے ہیں کسوٹی کہتے ہیں سچ اور جھوٹ کو چیک کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ ایک ہمارے اندر ہماری فطرت میں ہماری اکل کو صدھار دے گا اور ہمارے سامنے کسوٹی سچ اور جھوٹ کو جاننے کی سمجھ ہمیں دے دے گا اب جہاں جہاں دنیا میں جس کی بات ہم سنیں گے جس کی بھی بات سنیں گے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا رہے گا یہ سچائی کا راستہ ہے میرا راستہ ہے اور یہ سیطان کا راستہ بڑھائی کا راستہ ہے میرا راستہ جنت کا راستہ ہے اور سیطان کا راستہ جہنم کا راستہ ہے تو سوال آپ کا یہ ہے کہ دنیا میں سچائی پر کون ہے جی جی اس کا جواب یہ ہے کہ جو اللہ کے ادھیکار دینے میں بات سمجھ لیں آپ مانتے ہیں اللہ ایک ہے جی جی اگر دو بھی ہوتے تو کائنا چل نہیں پاتی جھگڑا ہوتا ایک دوسرے کے سنگھاسن پر پیٹھنے کی کوشش کرتے ایک دن کو نکالتا دوسرا روح دیتا ایک خدا دن کو نکال دیتا دوسرا روح دیتا ایک خدا ہوا گچھ راتا دوسرا روح دیتا اس لئے آپ مانتے ہیں خدا ایک ہے اللہ ایک ہے اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وہی جندہ قائم اور دائم ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ سارے سنسار میں جو بھی کچھ دکھائی دیرا ہے سب اس کی پیدا کیوں چیزیں ہیں اللہ پیدا کرنے والا ہے وہ موت سے پویتر ہے نہ اس کی سروات ہے نہ اس کو انت ہے نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے اپنی مخلوب سے سب سے الگ ہے وہ جب سب سے الگ ہے اور وہی سب کی جردوں کو پوری کرتا ہے مانتے ہیں کہ نہیں وہی جردوں کو پوری کرتا ہے تو اسی حساب سے پھر وہی سر جھکانے کے لائک ہے تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے عدیقار ہم اللہ کو ہی دیں اللہ کے عدیقار کسی اور کو نہ دیں اس کی جات اور اس کی صفات میں کسی اور اس کی مخلوب کو سریک نہ کریں سچائی پر وہ انسان ہیں جو اللہ کے عدیقار دینے میں دھوکہ دھڑی نہیں کرتا جب تک اس چیز پہ آدمی گوھر نہ کرے گا کہ میں اپنے مالک کی صحیح سے پہچان کروں اپنے اللہ کی طرف سے صحیح یقین نہ بنایا گا توحید پہ تب تک اس کی نماج روجہ کوئی چیز قبول نہ ہوگی اور نہ آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا اسے وہ سوابنی بوال ہے اس کے لئے جب تک انسان توحید پہ ایمان نہیں بنایا گا اللہ کی ٹھیک سے پہچان نہیں کرے گا ساری دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ بگاڑ پھیلا ہوا ہے وہ اسی بات میں پھیلا ہوا ہے کہ لوگ اللہ کا سریک ٹھہراتے ہیں اسی بات کے جھگڑے ہیں سب جگہے اللہ کا سریک کرتے ہیں اللہ کی عدیقار اوروں کو دے رہے ہیں اللہ کی جات میں اللہ کی صفات میں سریک کر رہے ہیں اس میں بگاڑ ہے تو آپ جو چیک کروگے جاج کروگے وہ اس بات سے جاج کروگے کون سچائی پہ ہے اور کون جھوٹ پہ ہے جو اللہ کی عدیقار دینے میں دھوکہ دھڑی نہیں کرتا اللہ کی عدیقار دینے میں دھوکہ دھڑی نہیں کرتا وہ سچائی پہ ہے جو دھوکہ دھڑی کرتا ہے وہ سچائی پر نہیں ہے تو آپ کا جواب یہ ہے آپ میرے جواب سے سیمت ہیں جی جی تو اسی لیے جو ہے میں نے بتایا کہ بھئی پہلے اللہ کی خوش کریں علم کوئی دبائی کی پڑھیا نہیں ہے آپ کو ہم پلا دیں آپ کو آجاگا علم تو سیکھنا پڑے گا اس لیے آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور گھنٹی دبا دیں تاکہ جو بھی ہم نئی ویڈیو بیجے سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں اس چیز کا خاص جھان رکھیں بھئی تو اور بھئی موسیقی